بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں کلندرز ذات یہ ایک مکمل کتاب ہے آواز تالیہ مصنف امجد جعوید یہ کتاب اٹھارہ سو چوہتر صفات اور مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر فارٹی فور صفحہ نمبر چار سو بارہ سے وہ بلزیر سنگھ مر گیا ہے جسے جسپال نے دورہ پھوڑا تھا یہ کہہ کر وہ اسی حوالے سے تفصیل بتانے لگے پھر بولے میرا تو حیال تھا کہ انہی دنوں میں معاملہ صاف ہو جاتا مگر لگتا ہے ابھی اس کی زندگی ہے ہاں آہری رسومات کی ادائیگی میں اس کی اردگی بہت بھیڑ ہوگی اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ آہری رسومات کہاں ادا کرتا ہے اوگی میں یا یہی امرسر میں اس لئے کوئی پلائر نہیں ابھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام نہیں ہے یہاں میں نے پوچھا بس ظاہر تو کوئی کام نہیں ہے بس یہی ہے کہ تم امرسر کی سیار کر لو پھر یہاں آرام کرو گیانی نے کہا اور میرے چہرے کو دیکھنے لگا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی میں نے کہا اور مگ میں بچی ہوئی چائے ایک ہی سانس میں ہتم کر کے سامنے پڑھے ہوئے میز پر رکھ دیا تب ہی گیانی جی نے پوچھا تمہاری جو دستاویزات ہیں جو بن گئی ہیں ان دستاویزات کے مطابق تمہارا نام دلجیس سنگھ ہے یہ تم ذہن نشین کر لو جی بالکل دلجیس سنگھ والبہران سنگھ کوم ردھاوہ جٹ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا تب ہی وہ خوش ہوتے ہوئے بولا اگر تم آرام کرنا ہے تو گھر میں رہو یا باہر کہیں جانا ہے تو بتا دو ماحول ٹھیک ہے اس کے کہنے پر میں نے اپنی ہائش کا اظہار کیا گیانے جی یہاں امرس سر میں میرے لیے ایک ہی چیز ہے دیکھنے کی اور وہ ہے جلیاں والا باغ اور کہیں تو میں وہ دیکھاؤ کیسے جاؤگے انہوں نے دھیمی سے لہتے میں پوچھا یہی ایکسی رکشہ پگڑ کر نکل جاتا ہوں دوپہر کے بعد تک لوٹ آؤں گا میں نے عام سے انداز میں کہا نہیں کچھ دیر انتظار کرو میں نے اس کا انتظام کیا ہے وہ آ جاتی ہے یہاں پھر وہ تجھے دکھال آئے گی تب تب تم انٹرنیٹ استعمال کرو میں یہ باتیں تم سے فون پر بھی کر سکتا تھا لیکن تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور میں نے ادھر سے گزر کر جانا بھی تھا ہیر اب میں چلتا ہوں رب راکھا یہ کہہ کر گیانے اٹھ گیا اور میں بھی اٹھا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر پوش تک آ گیا وہ چلا گیا تو میں نے باہر پھیلی ہوئی چمکیلی دھوپ کو دیکھا صاف آسمان رنگین گھر اور دھیمی دھیمی چلتی ہوئی بہت بھلی لگ رہی تھی شاید میں کمروں میں پڑا پڑا تھک گیا تھا اور ازاد فضووں میں گھومنا چاہتا تھا میں وہی کوریڈور میں کرسی پر بیٹھ گیا اور گرمیوں کے بعد آنے والے سرد موسم کو محسوس کرنے لگا بارش کے بعد ہوا میں نمی تھی جو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا یوں ہی اوڑ پٹانگ سوچے سوچتا رہا اسی دوران ایک سفید رنگ کی ماروتی کار گیٹ سے اندر آئے پہرداروں نے اسے آنے دیا تھا تو وہ بلا شبہ گیانی ہی سے متعلق تھی وہ کار دیرے دیرے چلتی ہی پورچ میں آن رکی ڈرائنگ سیٹ سے کھا دون باہر نکلی پہلی نگاہ میں وہ ادھیڑ عمر ہی لگتی تھی لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو وہ بھرپور جوان تھی شانوں تک بال جو سادے سے انداز میں باندے ہوئے تھے آنکھوں پر اینک ماتھا چوڑا تیکھا ناک پتلے ہونٹ لمبی گردن پتلی سی بھاری سینے والی لمبے قد کی جوان اور بھرپور لڑکی ساملے رنگ کی شفاف چہرے والی لڑکی نے گہرے نیلے رنگ کی جین اور سفید کرتا پہنا ہوا تھا جس پر ہلکے سبز رنگ کے پھول تھے گلے میں سکاف نماتو بٹا پہلے نگاہ میں وہ کسی آبار کی رپورٹر لگتی تھی یا اس کا تعلق کسی لکھنے لکھانے والے شعبے سے لگتا تھا اس نے آتے ہی بڑے کھنکدار لہتے میں پوچھا آپ ہی دل جی سنگھ ہے نا جی میں ہی ہوں اور آپ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا میں نووین کور ہوں گیانی صاحب نے مجھے بیجا ہے آپ کو امرسر کی سیر کروا دوں یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا میں نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا وہ بلکل تھنڈی تھی یا شاید گار میں ایسی چلنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ تھنڈے تھے آئیں چاہیے جوس پی لیں پھر چلتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ بولی مجھے ضرورت نہیں ہے ویسے بھی باہر بہت کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے اگر آپ اوکے میں بتا دوں میں نے کہا اور اندر کی طرف چلا گیا تب تک ادھیر عمر سکھا گیا تھا میں نے اسے بتایا اور ماروتی میں جا بیٹھا جس میں واقتاً ایسی چل رہا تھا کہاں چلنا ہے گیٹ سے باہر آتے ہی میں نے اس نے پوچھا آپ کے رحم و کرم پر ہوں جدھر لے جاؤ میں نے کہا اور اس نے سر ہلانے پر ہی ایک تفاہ کیا ایسی بھی میرا سیل فن بج اٹھا دوسری جانب گیانی صاحب تھے انہوں نے نبین کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا کہ کافی بھرو سے من لڑکی ہے وہ مجھے مطلیف راستو سے لے جانے لگی تقریباً آدھا گھنٹہ انتہائی ہموشی سے گزر گیا نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ میں نے کچھ کہا اس نے کار میں میوزک تک نہیں لگایا تھا آہت تنگ آ کر میں نے کہا نبین کورجی بندہ سیر کرنے کے لیے کیوں نکلتا ہے یہی ہشگواریت کے لیے نا تاکہ موڈ فرش ہو جائے میں ایسے میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ نے میری ہموشی کو محسوس کیا ہوگا میں ایسے تم ہو اگل مند میں نے واقتین ہشگواریت سے کہا دراصل میں آپ کا موڈ دیکھ رہی تھی آپ ہموش تھے تو میں بھی ہموش ہوگی یہ کہہ کر اس نے پارکنگ میں گاڑی نکالنے کے لیے جگہ دیکھنا شروع کر دی ذرا فاصلے پر جلیاں والا باگ کا بڑا سا بوڑ دیکھ رہا تھا گہرے سبز رنگ والے بوڑ پر پیتل کے حروف سے لکھا وہ چار زبانوں میں لکھا ہوا تھا بائے جانب اردو میں تھا کار پار کر کے ہم تنگ سی گلی میں آگئے جس میں وہ مشکل دو افراد ایک ساتھ گزر سکتے تھے باگ کی دیوار میں داہل ہوئے تو ہاسا کھلا تھا اصل میں یہ ساری سارے چھ اکر زمین ہے یہ ہمت سنگھ نامی ایک شخص کی تھی جسے راجہ رنجیس سنگھ نے دان کی تھی وہ فتہ گڑ کے قریب جیلا نامی جگہ کا تھا کبھی راجہ رنجیس سنگھ بھی وہاں آیا تھا اس لئے وہ شخص مشہور ہو گیا اور یہ شخص اور یہ جگہ جلیاں والا کے نام سے محسوم ہو گئی تب ہی اس نے یہاں باگ لگایا تھا میں نے پوچھا اس وقت ہم ایک روش پر آہستہ حرامی سے چلتے جا رہے تھے نہیں بعد میں یہ ویسے ہی پڑی رہی اسے شاید جانندر کے علاقے میں جگہ مل گئی تھی تب یہ جوہاں کوڑا پھینکنے کی کام آتی رہی تھی اس نے بتایا مطلب یہ شروع سے باگ نہیں تھی میں نے پوچھا نہیں یہ بعد میں کہیں جا کر بنی تھی اس کا مالک تو اٹھارہ سو انتیس میں ہی سورگ باش ہو گیا تھا پھر کسی نے پوچھا تک نہیں اس زمین کو جب تیرہ اپریل کو یہاں سانہ پیش آیا تھا تب کبھی کا لگایا ہوا باگ بھی اُڑڑ چکا تھا اس وقت یہ زمین ہری بھری نہیں تھی یہاں نہتے لوگوں کو مارا گیا میں نے ادھر ادھر دیکھ کر خودکلامی کے انداز سے کہا ہاں بتایا تو یہ جاتا ہے بقول سرجن ڈاکٹر سمیت نے ایک ہزار پانچ سو چھبیس کی تصدیق کی تھی لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ تقریباً دو ہزار کے لگ بگ لوگ مارے گئے تھے متدد جو زہمی تھے شدید زہمی تھے یا کمے میں پڑے رہے جو اس طرف ہے اس نے اشارہ کرتے لگا اس کمے کی اردگرد اوپر چھت بنا دی گئی ہوئی ہے جو گول دائرے میں برامدہ بن گیا ہے ہم اس کے قریب چلے گے آو میں تمہیں وہ تکونہ پتھر دکھاؤں جس کے پاس کھڑے ہو کر جنرل ڈائر نے فائرنگ کا حکم دے دیا تھا اس کے کچھ دیر بعد تو ہم اس نے کچھ دیر بعد کہا تو ہم وہاں تک چلے گے اور وہ دیکھو وہ یہاں کے شہیدوں کی یادگار سرخ پتھر سے بنائی گئی ہے وہ باغ کے درمیان میں بنائی گئی تھی جسے میں دیکھ رہا تھا پھر اس کے طرف بڑھ گیا جبکہ نوین کور بتا رہے تھے انیس سو بیس کے اگس میں مدن موہن مالو نے یہ ساڑھے پانچ مالیت کا باغ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی اس نے ساڑھے پانچ مالیت سے اس باغ کو بہتر بنانے کی تو کوشش کی لیکن پھر انیس سو اکسٹھ اکسٹھ میں شولے کی یادگار بنا کر بہارتی صدر نے بقاعدہ اس کو میموریل کے ذریعے اس حالت میں لانے کی کوشش کا آغاز کیا اب یہاں پر تو بچوں کے لئے کافی دلچسپیاں وہ نہ جانے کیا کہتی چلے جا رہی تھی جس کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم اس وقت ان دیواروں کے پاس چلے گئے تھے جہاں گولیوں کے نشان تھے اور کئی جگہوں پر اب بھی ہون کے نشان تھے جب سیاہ ہو چکے تھے میرے اندر نہ جانے کیا ہونے لگا ایک دم سے میرا تصور اس وقت کی طرف چلا گیا جہاں جب یہاں پر نہتے لوگ بے ساکھی پرجمہ تھے نوین کبر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی وہ دوپہر سے پہلے کا وقت تھا لیکن مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گروبے آفتاب کا وقت ہو گیا میرے سامنے کی ساری ہریالی یکدم سے ختم ہو گئی ایک اجھاڑ سمیدان میرے سامنے اوبر آیا اور میں اس کیفیت پر شچتر تھا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اس اجھاڑ میدان میں لوگوں کی آواز آ رہی تھی جیسے بہت بڑا حجوم اور میں سب باتیں کر رہے ہوں چند لمحے ایسے ہی گزرے تھے پھر اچانک کی فائرنگ کے آواز آنا شروع ہوگی لوگوں کی چیہ و پکار اٹھی یوں لگ رہا تھا جیسے شدید فائرنگ میں لوگ مر رہے ہیں کرا رہے ہیں چیہ رہے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے تیرہ اپریل انیس سو انیس کے اس دن میں ہوں اس حجوم کا کوئی حصہ ہوں اور میرے اندر میری اپنی حالت حراب ہو رہی ہو ایک خوف تھا جو سر سے پاؤں تک مجھے لرزا رہا تھا میں اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا پھر ایک دم سے سب کچھ حاموش ہو گیا وہی سارا منظر دوبارہ ابر آیا نبین باتیں کرتی چلی جا رہی تھی اور میں اپنی حالت پر شدید پریشان تھا یہ کیا ہوا تھا کیا میں واقتن اس محول میں چلا گیا تھا کیا میرے ساتھ انہونی ہو گئی ہے یا فقط یہ میرا تصور تھا اگر یہ تصور ہی تھا تو اس قدر مضبوط کیا میں اس دور کی ایک جھلک سن اور دیکھ چکا ہوں یہ سب کیا تھا جمال صاحب یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ کا رنگ چہرہ پسینہ نبین کو وہ نے گھبرا کر میری جانب دیکھا وہ میری جانب دیکھ کر حد درجہ پریشان تھی نبین جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے لے چھو گئے میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتا میں نے تیزی سے کہا میں اس وقت خود پر کابو نہیں پا رہا تھا مجھے نہیں یاد کہ ہم وہاں سے کیسے نکلے کب کار تک آئے اور راستے میں کیا کچھ تھا راستے میں نبین کور نے پوچھا بھی تھا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو نہیں بس گھر چلو میں نے تیزی سے کہا پھر اس نے کچھ نہیں کہا اور گھر آ گئی وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی پھر پانی مغوا کر پلایا کب تک میں ہوت پر کابو پا چکا تھا اس وقت پہلا جو حیال میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ میری اس قیفیت بدلنے کی وجہ کیا تھی کیا یہ حقیقت تھی یا محس میرے تصور کی کار فرمائی اگر یہ حقیقت تھی تو یہ کیوں کر سامنے آئی اگر میرے تصور کی کار فرمائی تھی تو کیا کوئی میری ذہنی صلاحیت انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی ہے اور پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ صرف میری ہی وجہ سے ہوا ہے میرے اندر سے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے یہ حیال آتے ہی میں نے نمین کور کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی وہ انتہائی پریشانی سے میری طرف متوجہ تھی کیا یہ کوئی پرسرار ہستی ہے وہ اینر کے شفاف شیشو سے میری جانب بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور بلا شبہ میرے چہنے پر خونت بن ہوگا مسٹر جمال آپ ٹھیک ہیں اس نے مجھ سے پوچھا تو میں اپنے حیالات سے باہر آیا میں ٹھیک ہوں نمین بیٹھو میں نے اپنے ساتھ سوپے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گا وہ بیٹھ گی پھر بولی میرے حیال میں آپ ایک بار ہوتھ کو ڈاکٹر سے نہیں اگر آپ سارے دن کے لیے آئی ہو تو میں اب باہر جانے سے معذرت چاہوں گا میں آرام کرنا چاہتا ہوں آپ جب تک کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ باہر نہیں جانا چاہتے آرام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آمیرا سیل نمبر لے لیں جب کال کریں میں آ جاؤں گی اوکے میں نے کہا اور سیل نمبر لے کر محفوظ کر لیا پھر سوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اسے کوئی بات نہیں کی اور چوب چاب باہر کی طرف چلی گی جب وہ گیٹ کروس کر گی تو میں اپنے بیڈروم کی جانب بڑھ گیا جہاں بیٹ کر لیٹ کر میں اسی اکدے کو حل کرنے کی میں اسی اکدے کو حل کرنے کیلئے سوچنے لگا یہ کوئی ہابنا کہفیت نہیں تھی میں نے اپنے خوش و حواس میں یہ سب کچھ دیکھا تھا آئی یہ تھا کیا شام ہونے کو آگئی لیکن مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تب میں نے اس پر سوچنا ہی چھوڑ دیا وہ رات میں نے ٹی وی دیکھتے اور سوتے گزار دی اگلے دن گیانی صاحب ذرا دیر سے آئے اس وقت میں ناشتہ وغیرہ کر کے ایک اردو حبار دیکھ رہا تھا گیانی صاحب کے ساتھ نومین کبر اور ایک نوجوان سکھ لڑکا تھا لمبا تڑنگا سیاہ پتلون اور ہلکی نیلی شرٹ سر پر بسندی پگڑی پہنے ہوئے تھا وہ غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا بکرم جیت سنگھ گیانی صاحب نے سوپر پر بیٹھ کر اس نوجوان کے تعریف کر آیا ببر حالسہ سے تعلق ہے ابھی چند دن پہلے لدھیانہ سے آیا ہے دونوں گپ شپ لگاؤ گے تو جانکاری ہو جائے گی نمین کبر کو تو تم سے ملوائے چکے ہیں ہم ویسے کل ہوا کیا تھا بس اچانک طبیت حراب ہو گئی تھی شاید کچھ کھانے پینے کا اثر تھا میں نے جواب دیا جب نمین نے کہا تھا کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی تو دکھا دیتے گیانی نے صلاح دی نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں بس وہ وقتی تھا میں نے کہا تو وہ بولے بلجید کی آخری رسومات ادھر امرو سر میں ہی ادا کی جائیں گی تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے میں نے چونکتے ہوئے کہا تو بھی انتہائی سنجید کی سے بولے ہاں ہے تو اچھی بات لیکن آج بہت زیادہ رش ہوگا بارحال اس کا سیکیورٹی پلان بکرم کے پاس ہے اور یہ نمین تم لوگوں کے ساتھ ہوگی آپ تینوں کا پلان ہے اور جوان تم ان دونوں کے ہیڈ ہوگے اب جو کرنا ہے تمہیں لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا اور پہلے بکرم کو دیکھا جس کے چہرے پر سنجید کی تھی اور پھر نوین کو دیکھا تو چونک گیا اس کا چہرہ جذبات سے آرہی تھا اور وہاں معصومیت پھیلی ہوئی تھی اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی فلسفی کی گتھی سلجا رہے ہوں یا کسی پکوان کے اجزائے ترقیبی پر بات کر رہے ہو وہ مجھے کافی حد تک پرسرار لگی شاید گیانی نے میری نگاہیں پڑھ لی تھی جمال نوین کو دیکھ کر مایوس مت ہونا اس کا چہرہ سمندر کا سکوت ہے یہ اپنے حلقے میں ریشمی تلوار کے نام سے جانے جاتی ہے گیانی نے کہا تو نوین کے پتلے ہونٹو پر ذرا سی مسکرار نمودار ہوئی اور پھر روایب ہو گئے ریشمی تلوار میں نے اس کا نام زیر لب دہر آیا تو اچھا لگا تب ہی وہ بولی گیانی جی جمال میں فقط ایک حرابی ہے یہ یہاں کا پنجابی لہجہ نہیں اتنا سکا یہ کمی سے دور کرنی چاہیے اگر اسے یہاں رہنا ہے تو تم ٹھیک کہتی ہو نوین ہیر آج سے تم تینوں ادھر ہی یا پھر اکٹھے ہی وقت گزار ہوگے میری آپ تینوں سے ملاقات اب اس آپریشن کے بعد ہی ہوگی چاہے تو رہنے کا بندو بس کہیں اور کر دو یہاں سے اگر ہم ایک بار نکل گئے تو پھر دوبارہ ہم شاید ہی واپس یہاں آئیں بکرم نے گیانی کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی بہت پریشانی ہو تو مجھے کال کر سکتے ہو یا پھر نوین کو معلوم ہے کہ رابطہ کس سے کرنا ہے اب مجھے اجازت دو یہاں سے ہر شئے آپ لوگوں کو مل جائے گی یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا ہاتھ جوڑ کر فتح بلائی واہ گرو واہ گرو کرتا ہوا باہر چلا گیا تب ہی ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیئے نیا پیراغراف جلندر کی فضاؤں میں اچھی ہاسی نمی تھی بارش خوب برسی تھی لیکن صبح بہت روشن تھی نیل آسمان پر سفید بادل تھے جو کبھی کبھی سورج کے سامنے آ کر دھوپ کو روک لیتے تھے دوپہر ہونے کو تھی جب جسپال سنگھ اور ہر پریت کوور ریونیو آفیس میں پہنچے وہاں کیشب مہرہ کے ساتھ دو اور لوگ تھے وہ سب ہی بڑے آفیسر کے پاس گئے وہ ان سے بڑے تفاق سے ملا کچھ دیر گھف شب کے بعد اس نے دراز سے فائل لکھا لی اور جسپال سنگھ کی جانے بڑھاتے ہیں بولا یہ لے جی آپ کو اپنی جائدات مبارک وقت اس لیے لگا کہ آپ کی شنات اور کچھ قانونی معاملات درپیش تھے بہت شکریہ جسپال سنگھ نے فائل پکڑتے ہوئے کہا اور وہ کیشب مہرہ کی جانب بڑھا دی اس نے کچھ دیر ان کاغذات کی جانج پڑھتال کی اور تب اٹھ کھڑے گئے دفتر سے باہر آ کر مہرہ نے بتایا لے جی جسپال اب آپ قانونی طور پر اپنی جائدات کے مالک ہیں ہم شام کے بعد آئیں گے ہوگی پھنٹ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کیوں بھی سپھر پریت جی کیوں نہیں ہم آپ کا انتظار کریں گے ہر پریت نے ہشدیلی سے کہا تو وہ تیزی سے بولا لیکن میں آنے سے پہلے فون کروں گا ممکن ہے کوئی کام پڑ جائے اس نے یہ بات کہہ کر معنی ہیز انداز میں ان کی طرف مسکراتے ہوئے کہا اور ان سے جدا ہو گیا تب ہی وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس سے نکلے تو ہر پریت نے کہا اب سیدھے ہوگی چلو راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں مگر میں تمہارے لئے کچھ شاپنگ کرنا چاہتا ہوں جسپال نے تیزی سے کہا مجھے بھی شاپنگ کرنا ہے لیکن اس کے لئے کل یہ پٹسو آئیں گے اب چلو ہر پریت نے انتہائی سنجیدی سے کہا تو جسپال کا رخ نکودر روڈ کے جانب ہو گیا جس وقت وہ کٹھی کی طرف مڑنے والی سڑک پر آئے تو جسپال جی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے گھر کے سامنے بہت سارے مشتل لوگ جمع تھے اور مسلسل ان کے گھر پر پتھراؤ کر رہے تھے اندر سے کسی بھی قسم کی مضامت نہیں تھی انہیں دیکھتے ہی ہر پریت کے موہ سے نکلا اوہ ربا یہ کیا جلدی سے پولیس کو فون کرو جسپال نے کافی فاصلے پر گاڑی روکتے ہوئے کہا پھر تیزی سے انوجید کے نمبر ملائے اس نے فوراں ہی فون پک کر لیا یہ باہر ہنگامہ کیسے ہو تم اور کہاں ہو لگتا ہے تم آگے ہو میں گھر کے اندر ہی ہوں بنتا سنگھ کافی زہمی ہے اس کی مرہم بٹی کر رہا ہوں اوہ پولیس کو فون کیا ہاں میرے لوگ بھی آنے والے ہوں گے تم دور رہنا پتہ نہیں کیا ہو اس نے کہنا چاہا تو جسپال نے تیزی سے اس کی بات کارتے ہوئے بولا میں ان کے سامنے ہوں وہ لوگ ہمارے گھر پر حملہ کر رہے ہیں اور میں تمشائی بن جاؤں میں دیکھتا ہوں یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تب تک ہر پریت پولیس کو اطلاع کر چکی تھی اس نے تیزی سے اتر کر پچھلی سیٹ کو اٹھایا اور گن اٹھا لی ہر پریت نے ڈیش بورڈ میں پڑھا پسٹل اٹھا لیا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے اس دوران حجوم میں سے کچھ لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اس کے ساتھ ہی شور مچ گیا وہ نعرے لگاتے ہوئے ان کی طرف دوڑے تو جسپال نے ہوای فائر کر دیے مجبعہ دن سے ٹھٹا کر روک گیا جسپال نے اندازہ لگا لیا کہ ان میں متحرک لوگ کون سے ہیں ایسے ہی مشتل حجوم میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس پورے حجوم کا موڑ بناتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہوئے حجوم کو کچھ بھی کرنے کی طرف راگب کرتے ہیں کیونکہ جیسے بھی ہوای فائرنگ سے حجوم تھٹا کر روک گیا تو اس کے ساتھ ہی چند لوگ آگے بڑھو مارو کے نعرے لگانے لگے ہر پریت تم دیکھ رہی ہو یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاوا دے رہے ہیں ہاں اسے ہنگارہ بھرتے ہوئے کہا انہیں گون انشانہ بنانا ہے لیکن سنبھل کر جب ضرورت ہو جسپال سنگھ نے تیزی سے کہا اور ان کی طرف دیکھنے لگا حجوم رک گیا تھا تب ہی اکشیرس نے پسٹل نکال دیا اور اس نے بھی ہوای فائر کر دیا یہ ایک طرح کی دھمکی تھی کہ اگر تم نے ہم پر گولی چلائی تو اسلح ہمارے پاس ہی ہے اس کے ساتھ ہی حجوم میں سے کسی اور نے فائر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کسی نے چیخ کر کہا آگے بڑھو مارو بلجید سنگھ کے قاتل کو مارو حجوم کو سہارا مل گیا تھا تب ہی ان کا حوصلہ بلند ہو گیا وہ آگے بڑھے تو جسپال نے پھر ہوای فائر کر دیا اس دوران کوٹی کے چھت پر سے انوجیت نے ہوای فائرنگ شروع کر دی انہی لمحات میں کچھ گاڑیاں سڑک پر سے نیچے اتر کر ان کے قریب سے ذرا فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئیں ان میں سے کئی سکھ نوجوان نکلے اور باہر نکلتے ہی گنے سیدھی کی اس پر جسپال نے انچی آواز میں کہا کوئی بندہ نہ مارنا ہوای فائر ایک ساتھ جب فائرنگ ہوئی تو حجوم نے بے کابو ہو کر دور لگا دی فصلوں کے درمیان سے اوگی پرنٹ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر تھا وہ لوگ اس چانب دوڑ پڑے وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے جسپال ان کے ساتھ تھا وہ چاہتا تھا کہ جن لوگوں نے نعرے لگائے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی پکڑا جائے وہ گاہے بگاہے فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اوگی تک پہنچتے ہی وہ حجوم غائب ہو گیا اس وقت تک انجید بھی ان کے ساتھ آشامل ہوا اس نے آتے ہی کہا چلو بس کرو وہ بھاگ گئے ہیں تم پہچانتے ہو ان میں سے کون لوگ تھے جسپال نے پوچھا ہاں ان میں سے تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا ہوں اور جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو کہ بلجید کے لوگ کون تھے انہیں بھی جانتا ہوں تو پھر سنو انوجید جتنا وقت گزر جائے انہیں کابوں میں کرنا ہے چاہے کوئی ایک پکڑا جائے ورنہ ان کی حمد بڑھ جائے گی آج اور ابھی چلو انوجید نے کچھ سوچے بغیر کہا اور پھر سب لوگ اوگی پرنڈ کی جانے بڑھ گئے گاؤں بر میں حلچل مچ گئی تھی وہ لوگ پیدل ہی حجوم کے پیچھے آئے تھے وہ آتے ہی ستھ میں آ کر بیٹھ گئے وہاں کافی سارے لوگ تھے اس دوران کئی سارے لوگوں کو لے کر رامداز بھی آ گیا وہ ایک دن جسپال سے ملنے کوٹھی آیا تھا اور اپنی ہر طرح کی مدد کے بارے میں کہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے ہر کوئی اس شدید فائرنگ کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا گاؤں میں حلچل ہوئی اور دلویر سنگھ کو بھی معلوم نہ ہوا ایسا ممکن نہ تھا وہ بھی ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار وہاں آ گیا تب ہی انوجید نے کوٹھی پر حملے کی بابت ان سب کو بتایا اور نام بتائے ان میں کون کو لوگ شامل تھے اس کے ساتھ ہی جسپال نے انچی آواز میں کہا دلویر سنگھ جی آپ ہمارے بزرگ ہیں اور اس وقت ہم آپ کو ہی سرپنچ مانتے ہیں آپ کے باس دو گھنٹے ہیں آپ ان سب کو یہاں لے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ورنہ پھر ہم خود ان کو تلاش کر لیں گے دیکھو بوتر انہوں نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا لیکن میں بنتی کروں گا کہ تحمل سے کام لو انہیں بلاتے ہیں اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے میرا بشواس کرو دلویر سنگھ نے معذرت ہوانا لہجے میں کہا آپ ہیں اور اوگی کے لوگ بھی یہاں پر ہیں یہ سب سن لیں کہ آج ہی مجھے میری جائدات کے کاغذات مل گئے ہیں میں اب آپ سب کی طرح اس گاؤں کا حصہ ہوں کوئی میرے گھر پر حملہ کرے میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا دو گھنٹے بعد یہیں آؤں گا جس پال نے کہا تو دلویر سنگھ نے سکون سے کہا اگر تم مجھے اپنا بزرگ مانتے ہو تو میرا بشواس کرو میں سب سنبھال لوں گا تم ابھی گھر جاؤ میں جانتا ہوں کہ بنتہ سنگھ زہمی ہو گیا ہے میں نے ڈسپنسری کا ڈاکٹر بجھوایا ہے تم جاؤ میں اس کا کوئی نہ کوئی اپائے کرتا ہوں میں رام دازچیو کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں تم فکر نہ کرو اس کی تسلی دینے پر جس پال نے انجید کی طرف دیکھا اس نے آنکھوں کے مبہم اشارے سے اسے گھر چلنے کو کہا تو وہ وہاں سے نکل پڑا اس کے ساتھ سارے لوگ تھے جو بہر سے آئے تھے بہر سے آئے نوجوان کھا پی کر چلے گئے انہوں نے شام کو آنے کا کہا تو اس پر جس پال نے ان کا شکریہ دا کیا بنتہ سنگھ کی ٹریٹمنٹ کر کے اسے آرام کیلئے لٹا دیا اس کے ساتھ ہی چوکے داروں کو وہاں تینات کر دیا تب کہیں جا کر وہ ڈرائنگ روم میں گیا تو کل جیت گور اس کی منتظر تھی اسے دیکھتے ہی اٹھی اور اسے گلے لگا کر بولی جس پال پوتر پتہ نہیں میں کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی تیری امانت تیرے حوالے ہوئی اب میں سکون سے اپنے رب کے پاس جا سکونگی چاہے اب مجھے آج ہی بلالے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتضام کو پہنچا مجھے famine مجھے سطول